اسلام علیکم ایمورس کیسے ہیں امید خیریت سے ہوں گے سب اللہ پاک سب کو خوش و خورم رکھے اور آباد رکھے اور پروردگار خوشیاں دکھائے سب کو آج جو میں واقعہ بتانے جاری ہوں وہ بھی میرے بچپن کا ہی ہے میں تقریباً دس نودہ سال کی تھی تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے اور میں باقی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں مطلب اس طرح سے وہاں جب ہماری رہائش شروع ہوئی ہے تو غیر آباد علاقہ تھا تو وہاں پہ اثرات بہت تھے تو مگر یہ جب کب آکے ہیں تو اس وقت تو کافی آبادی ہو گئی تھی تو اس طرح سے مطلب گزرتے گزرتے وقت تب تو خیر کافی وہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہو گئی ماشاءاللہ گیز بجلی پانی شہر کی طرح بن گیا ہے تو یہ واقعہ ہے تقریباً جب میں نودہ سال کی تھی اس وقت کا تو میں اور امی جو تھے ایک پلنگ پہ مطلب ایک ہی مچھردانی میں الگ الگ پلنگ پہ سو رہے تھے رات کا پہر تھا لالٹین جل رہی تھی کمرے میں تو اس وقت یہ ہی ہوتا تھا کہ مغرب کے وقت تک کھانا وانا کھا کے اندھیرہ شروع ہو جاتا تھا تو اس میں پھر یہ تھا کہ آڑ بے تک ہم لوگ ہم لوگ کے وہاں پہ تمام علاقہ بالکل سناٹا چھا جاتا تھا اندھیرہ ہو جاتا تھا تو وہاں پھر یہ تھا کہ سب سو جاتے تھے صبح فجر سے پہلی سب بچےوں بڑےوں سب اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے نین پوری ہو جاتی تھے تو ہم لوگ سو گئے رات کو کسی پہر نا ایک دم سے میری آگ کھلی تو سردیوں کے دن تھے لہاف میں ہم سو رہے تھے تو ایسا لگا بلکل محسوس ہوا مجھے کہ جیسے میرے برابر میں کوئی لیٹا ہوا ہے تب بلکل برابر میں نا جیسے اس طرح کی آوازیں جیسے دو تین کوئی ہوں اور اس طرح سے ہوں 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 کر کے نا اور عجیب عجیب سے نا وہ مناہٹ سی تو میں تو میری آنکھ کھلی تو میرا دو سانس بلکل اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے ظاہر ہے چھوٹی بھی تھی میں پہلے تو کافی دیر تک میں ایسی ہی سن سانس ہو کے پڑی رہی مطلب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا اس وقت تو میرے لیے مطلب بلکل کان کے پاس ایسا لگ رہا تھا بلکل میرے ساتھ برابر میں ہی کوئی ہے اور بہت مشکل سے میں نے ہمت کی اور اٹھ کے امی کے پلنگ پہ میں چلی گئی اور مجھے نہیں پتا میں ڈر کے مارے پھر امی سلپٹ کے سو گئی تو صبح پھر میں نے یہ واقعہ بتایا اپنے والد کو بابو کو تو کہنے لگے کہ بیٹا حسار بان کے سویا کرو حسار کھیج کے سویا کرو اور واقعی ہے کہ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ بناتی ہیں مگر یہ کہ حسار باندھ لو تاکہ اگر کوئی نقصان نینے والی چیزیں ہو تو نقصان نہ پہنچائیں تو رات کو ہمیشہ حسار بان کے دعائیں پڑھ کے سونا چاہیے اور یہ خود بھی عمل کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے باقی ہے کہ یہ تو دنیا ہے وقت تو گزری جاتا ہے واقعات بھی ہوتے ہیں اچھے گرے سب کے ساتھ زندگی میں تو یہ تھا میرا بچپن کا ایک اور واقعہ اس کے بعد آگے بھی میں اور واقعات سناؤں گی اس لئے کہ میرے ساتھ بہت واقعات ہو چکے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی کافی ایسے واقعات ہیں کہ بچے شوق سے سنتے ہیں تو اس لئے میں ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہوں ویسے تو میرا ہنٹ کلیا کا کام ہے ہنٹ کلیا میں بند آتی ہوں ویسے بھی انٹرٹینمنٹ نام ہے میرے چینل کا تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنے مختلف وہ بناتی رہتی ہوں ویڈیوز تو یہ ہے کہ مجھے ذہن میں آئے کہ چلو میں واقعات اس طرح کے بیان کروں تاکہ بچے بھی شوق سے سنیں اور تھوڑا سا اس میں سبق بھی حاصل کریں بچے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کو آپ آسانی سے دیکھ سکیں شکریہ